اب کیا ان گوپیوں کو دکھی کرنے کا کوئی اپائے ہے یہ سماج یہ سنسار یہ پریوار یہ لوگ تمہیں کب دکھ دے سکتے ہیں جب تم نے ان سے آسائیں پال رکھی ہوں گی یہ تمہارے پتر تمہاری پتریاں تمہارے دامات تمہارے بھائی تمہارے ساس تمہارے سسر تمہارے مطر تمہارے نیتا تمہارے کارے کرتا یہ کب دکھ دیں گے جب تم نے کوئی اب ایک چھا پال کے رکھی ہوگی من ہی من کچھ اب اتنے بڑے بن گئے ہیں تو ہمارے لئے تو کچھ کریں گے ہی ہو گیا دکھ بڑی کسٹ پاؤ گے اور جیون بر پاتے رہو اور پھر گالیاں دو گے ان کو کہ بتاؤ اتنے بڑے جگہ پہ پہنچ گیا اتنے دن تک ساتھ رہے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا کیا انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے آسائیں پال کے رکھو اور کہہ کے بھی رکھا ہوگا تو دھوکے باج ہوگا گدے کی طرح تم سے کام کرانا چاہتا ہوگا اور تم تو بنے بنائے ہم تو بنے بنائے گدے ہیں ڈانکی ہم مان لیے ہم نے سنائے مادوری دکشت کے گھر کے باہر میں گدھا چر رہا تھا تو مطر نے کہا تو سات دن سے یہی پہ چلتا کیوں نہیں واپس چل خوج رہا ہے مالک اس جمانے کی بات ہے تب ہم نے کہیں پڑھا ہوگا اب کن کا کن کا جمانہ ہے مجھے پتا نہیں میں اس جمانے کی بات کر رہا ہوں تو گدھے نے پوچھا چل بلا نہیں جاؤں گا کیوں بلا میں سات دن پہلے میں نے سنا مادوری دکشت کی ماں کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی اٹھ پٹاں گی دھر دھر کرے گی تو کسی گدھے سے سادھی کرا دوں گا اگر یہ کر گئی تو میں سامنے ہی ہوں دوسرا کہاں کھوجنے جائے گی اسی آسا میں یہی پر ہوں سات دن سے وہی گدھے ہیں ہم سب دروار لگا رہے ہیں سائد کچھ مل جائے سائد چرنا مرد کچھ ہم تک آ جائے چھیٹا تو آئے گا اس چھیٹے کے لیے وہ بیسٹ گانا مجھے یاد آتا ہے ہائے ہائے یہ مجبوری یہ موسم یہ دوری تیری دو ٹکیا کی نوکری میں میرا لاکھوں کا ساون جائے اس چھیٹے کی آسا میں تمہارے بھیتر میں بیٹھے ہوئے کشن کو بھی تم نے اگنور کر دیا جو پرمانند پہلے سے ہی تمہارے بھیتر تھا کہیں سے کچھ دھن کے کہیں سے کچھ یوون کے کہیں سے کچھ کام کے کہیں سے کچھ واسنہ کے چھیٹے کی آسا میں رس جہاں سے نکلتا ہے رس کے جو ساستر ہیں رس کے جو سروت ہیں ان سروت کو بھی تم نے اگنور کر دیا چھوڑ دیا یہ نٹور لالک پکچر تھا مطاب بچن کا اس میں کہتا ہے یہ زینہ بھی کوئی زینہ ہے للو ایسا جی کے کیا کروگے اتنے ڈپریشن اتنا ٹینس اتنا ہے ڈپریشن اتنے پیسے اتنے روپے دیکھو اس میں سے کئی اے دیکھو منیش کو گائے تو کھائے گانا بند ہو جائے تو کھانا بند ہو جائے ایسا یہ بولتا ہے حالانکہ میرا ایسا بسواس ہے کیا داس ملو کا کہہ گئے اجگر کرے نہ چاکری پنچھی کرے نہ کام اور داس ملو کا کہہ گئے سب کے داتارام میرا تو ایسا ماننا ہے گاتا تو مستی کے لیے کبھی مت بولنا کی پیٹ کے لیے گاتا سدا بولنا کی مستی آتی ہے گرو جی اور ایسا لگتا ہے جیسے بنسی والا کھڑا ہو کے سن رہا ہے اس مستی میں گا اور اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے لوگ کہتے ہیں منیش گاتا ہے تو مانو موہ میں حردے آ گیا ہو ایسا دل لے آتا ہے موہ میں اور گانا ایسا ہی چاہیی پیٹ کے لیے کیا گانا اب پیٹ کے لیے کیا پروچن کرنا اتنا بڑا پیٹ ہے کو اس کے لیے پروچن کروں دو روٹی کھانی ہے اس رائیپور میں ہی زندگی بھر رہ جاؤں تو مجھے بسواس ہے کہ دو دو روٹی تو میری مئیہ مجھے روج کھلا دیں گے دو روٹی وہاں سے دو روٹی وہاں سے اس کے لیے اتنا کیا چنتہ کرنا کپڑے بھی دو ہیں اس سے زیادہ ہیں نہیں اتنا ہی پہنتا ایک جمانے میں آپ لوگوں نے خوب سجا دیا تھا کوسا کا کپڑا دے دے کہ تو سج لیے تھے پر ہماری واسطوک اوقات تو یہی ہے اپنی اوقات یہی ہے روٹی لگوٹی لے کے مست رہیے پرشن رہیے آنندت رہیے اور پھر کہتا ہوں لالچ مت رکھئے نہیں تو بھے آپ کو رکھنا ہی پڑے گا نہیں تو بھکھاری آپ کو بننا ہی پڑے گا سمرات کی طرح جینا شروع کر دیجئے نہیں چاہیے مجھے کچھ جوتا ہی ساف کرنے کا من ہے تو کل بتایا تھا نا کرشن کی طرح کریے کرشن جی نے سب کے جوتے ساف کیے راسو یگ میں یودھستھر کے یگ میں پر ان کو کیا چاہت تھی یہاں جوتا ساف کریں گے نا تو میرے کو لگ رہا ہے کہ کرشن سے بڑا مجھے لوگ بھگوان بنا دیں گے تو خود ہی بھگوان ہے ان کو کیا بھگوان بناو پر آؤٹ اف لاؤو لاؤو میں کرتے ہیں کیوں ان کا ایک ہی کام اہم بھکت پرادھینو ہی وصفتان ترہی ودھجا سادھو بیر گرشتر دیو بھکتیر بھکت جنا پریہ چاہے کوئی سادھو ہو چاہے کوئی گرہست ہو میں تو اپنے بھکتوں کے ادھین ہوں میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ ڈاڑھی والا ہے یا وہ پینٹ والا ہے جو میرا بھکت ہے میں اسی کا گلام ہوں کرش نے ایسا مہاراج بچند دی دیا ہے آپ بھی کر لیجی آپ بھکتی سے ان کو بس میں کر لیجی